پچھلے کچھ ہفتوں سے سوڈان جنگ کا میدان بنا ہوا ہے اور ستہ کے بھوکے جنرلوں کے بیچ چل رہی لڑھائی میں سیکڑوں لوگ اور سینہ کے جوان مارے جا چکے ہیں سوڈان میں حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں دنیا بھر کے دیشوں کی نظر سوڈان پر ہے ہر دیش اپنے ناغریکوں کو ہنسا پربہاوی تلاقوں سے نکالنا چاہتا ہے بھارت بھی اپنے ناغریکوں کو سوڈان سے نکالنے کے لیے جدو جہد کر رہا ہے سرکار کے مطابق سوڈان میں اس وقت تین ہزار بھارتیہ ہنسا پربہاوی تلاقوں میں پھسے ہوئے ہیں بھارت سرکار انہیں نکالنے کے لیے آپریشن کا ویری چلا رہی ہے اس آپریشن کے بارے میں ویدیش منتری ایس جائشنکر نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ہنسا کی آگ میں جل رہا ہے سوڈان کیا ہے ویوادوں کا مکھی کارن اور آخر ایسا کیا ہے کہ سوڈان کو لے کر دنیا بھر کے پسینے چھوٹ رہے ہیں دوستو آدھکارک طور پر سوڈان گڑراجی کا حصہ ہے اور اتر پورو افریقہ میں اسثیت ایک دیش ہے سوڈان افریقہ اور عرب جگت کا سب سے بڑا مسلم دیش ہے اور شیطر پھل کے لہات سے یہ دنیا کا دسوان سب سے بڑا دیش ہے افریقی دیش سوڈان میں ان دنوں بھیش اور ہنسا ہو رہی ہے یہاں سینہ اور ارد سینک بلوں کے بیچ سنگھرش شروع ہو گیا ہے اس سنگھرش کے چلتے اب تک دو سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ گھائل ہو چکے ہیں راجدھانی خارتوم اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں بجلی اور خادی پدارتوں کی آپورتی نہیں ہونے سے لوگ بری طرح سے پرابہت ہوئے ہیں لڑھائی بینکھائی لوگوں کو اسپطال پہنچانا مشکل ہو رہا ہے ایسے میں آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے پورا ویواد دراصل سوڈان میں اس سمیں ہو رہی ہنسا کی نیو سال 2019 میں رکھے گئی تھی اس سمیں دیش میں عمر البشیر کی سرکار تھی اور وہ سوڈان کے راشترپتی تھے لیکن اسی دوران لوگوں نے عمر البشیر کو پدھ سے ہٹانے کے لیے پردرشن کیا سینہ نے اس میں دخل دیتے ہوئے تختہ پلٹ کر دیا اور راشترپتی البشیر کو پدھ سے ہٹا دیا تختہ پلٹ کے بعد سوڈان میں سینہ کا راج اسطحپت ہو گیا حالانکہ لوگ دیش میں لوگتانترک سرکار کی مانگ کرنے لگی لوگوں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے سوڈان میں جوئنٹ سرکار کا گھٹن کیا گیا اس سرکار میں دیش کے ناگرک اور سینہ کے عدیقاری دونوں کو شامل کیا گیا حالانکہ سوڈان میں عام ناگرکوں اور سینہ کے عدیقاریوں سے مل کر بنی جوئنٹ سرکار بھی زیادہ نہیں چل پائی سال دوہزار اکیس میں ایک بار پھر سے سینہ نے تختہ پلٹ کرتے ہوئے کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی سینہ شاسن کے دوران سوڈان کی آرمی کے پرموک عبدیل فتح البرحان وہاں کے راشترپتی بن گئی وہیں ریپٹ سپورٹ فورٹس یعنی آر ایس ایف کے پرموک محمد حمدان دگالو اپر راشترپتی بن گئی اصل ویباد اس کے بعد شروع ہوا دراصل سوڈان کی آرمی چاہتی ہے کہ دو سال بعد وہاں چناؤ کروا کر جنتا کی چنی ہوئی سرکار کو شاسن سومت دیا جائے وہیں آر ایس ایف چاہتی ہے دس سال بعد چناؤ ہوں اسی کو لے کر دونوں کے بیچ بوال ہو گیا ہے بوال کے ایک اور وجہ آر ایس ایف کے سینہ میں ویلے کو بھی مانا جا رہا ہے دونوں کے بیچ اس بات کو لے کر بھی سہمتی نہیں بن پائی ہے کہ اگر آر ایس ایف کا سینہ میں ویلے ہو جاتا ہے تو پھر نئی سینہ کا نیتر تو کون کرے گا اسی کو لے کر سوڈان میں بوال مچا ہوا ہے جس کا نتیجہ آم جنتا کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے اور لوگ وہاں رہنا نہیں چاہتے اور سوڈان کو چھوڑنے پر مجبور ہے سوڈان میں بگڑتے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے بھارت نے سوڈان میں فسے لگ بگ چار ہزار بھارتیوں کی سرکشت سوڈیش واپسی کے لیے آپریشن کابیری شروع کیا ہے ویدیش منتری ایس جائشنکر نے ٹویٹ کر اس کی پوری جانکاری دی ہے جائشنکر نے ٹویٹ کر کہا سوڈان میں فسے ہمارے ناغریکوں کو واپس لانے کے لیے آپریشن کابیری شروع ہو گیا ہے قریب پانچ سو بھارتیا سوڈان کے بندرگاہ پہنچ گئے ہیں کئی اور راستے میں ہیں ہمارے جہاز اور بیمان انہیں گھر واپس لانے کے لیے تیار ہیں سوڈان میں ہمارے بندوں کو سبھی پرکار کی ساہیت اپردان کرنے کو پرتبط ہیں ویدیش منتری ایس جائشنکر نے سوڈان کے استحطی پر سعودی عرب اور سیونکت عرب امیرات کے ویدیش منتریوں کے ساتھ بھی چرچہ کی ہے بھارت سوڈان میں ہنسا کے استحطی پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں خاص طور پر ایسی استحطی میں جب وہاں بھارتیوں کی سرکشہ کو لے کر چنت آئے ہیں سیونکت عرب امیرات کے ویدیش منتری شیخ عبداللہ بن جائد علناہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر باتچیت کے بعد جائشنکر نے کہا کہ انہوں نے ایو اے ای کے اپنے سمککش کے ساتھ سوڈان کے استحطی کو لے کر چرچہ کی ویدیش منترالہ کے مطابق بھارتیہ سینہ کے دو ویمان جیت دامیج اوڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں جبکہ نوسینہ کا ایک جہاز سوڈان پورٹ بھی پہنچ گیا ہے سیونکت راشتر کے سمپرک میں بھی بھارت ویدیش منتری ایس جائشنکر نے سوڈان کے لگاتار بگرتے حالات پر سیونکت راشتر مہا سچیو انتونیا گوتاریس سے بھی چرچہ کی چرچہ کے دوران انہوں نے کورٹ نیتک پرکریاؤں کے مادیم سے زمینی اسطر پر ایک ویوہارک یدھ ویرام لاغو کرائی جانے کے وکلپوں پر بات چیت کی تھی ویدیش منترالہ کے پروکتہ ارندم باگچی نے اس سے پہلے کہا تھا باگچی نے کہا کہ بھارت امریکہ بریٹین سعودی عرب سیونکت رب امیرات مصر جیسے دیشوں کے ساتھ سمپرک میں ہیں پی ایم موڈی کی سمیقشہ بیٹھا پردھان منتری نریندر موڈی نے ہنسا پر بھارت سوڈان میں بھارتیوں کی ستھی کی سمیقشہ کے لیے اکیس تاریخ کو ایک ہائی لیول میٹنگ کی ادھاکشتہ کی انہوں نے سبھی سممندت ادھکاریوں کو گھڑنا گرم پر قریب سے نظر رکھنے اور بھارتیوں کی سرکشہ کا لگا تار مولیانکن کرنے اور انہیں ہر سمبھف سہیت اپردان کرنے کا نردیش دیا پی ایم موڈی نے ادھکاریوں کو تیزی سے بدلتے سرکشہ پر ادرشی اور ویبھن نے وکلپوں کی ویوہاریتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپات کارین پرستیتیوں میں سرکشت نکاسی یوجناؤں کو تیار کرنے کا بھی نردیش دیا بیٹھگ میں ویدیش منتری ایس جیشنکر راستریس سرکشہ سلاحکار اجیت ڈوبھال سودان میں بھارت کے راج دودھ وائیو سینہ اور نو سینہ پرمک ویدیش اور رکشہ منترالے کے شیر شادکاریوں کے علاوہ ورشت راجنائک ڈیجیٹل طریقے سے شامل ہوئے سودان میں برے حالاتوں کی چلتے کئی دیش پریشان ہیں آپ کو بتا دیں کہ پورے افریقی مہادویپ میں سب سے بڑا سونے کا بھنڈار سودان میں ہے سال 2022 میں ہی سودان نے 41.8 ٹن سونے کی نریات سے 2.5 ارب ڈالر کمائی تھی دیش کے سب سے منافع والی سونے کی خدانوں پر پیرا ملیٹری ریس ایف کا قبضہ ہے جو اپنی گتویدیوں کے لیے سونے کو خارتوم سرکار کے ساتھ پڑوسی ملکوں کو بھی بیچتے ہیں سینا کی آنکھوں میں یہ کھٹک رہا ہے اب جانتے ہیں بھارت کے لیے کیوں ہے چنتہ کی بات تو دوستو سودان میں 4000 بھارتی یا بھارت ونشی ہیں ہنسا کے بیچ ان کی سرکشہ اور وہاں سے سرکشت نکاسی سب سے بڑی چنتہ بنی ہوئی ہے سودان میں وشیش روپ سے تیل شیطر میں بھارت کے مہتوپور آرثک ہیت ہیں سودان بھارت کے لیے کچھے تیل کا پرمک سپلائر بھی ہے اس دیش میں ایستھرتا سمبھاویت روپ سے بھارت کی اوڑا سرکشہ کو بادھت کر سکتی ہے چونکہ بھارت افریقہ میں شانتی ستھاپیت کرنے کے پریاسوں میں سکریہ روپ سے لگا ہے ایسے میں سودان میں ایستھرتا بھارت کے ان پریاسوں میں بادھا بن سکتی ہے اور شیطری ستھرتا کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے اس کے علاوہ بتا دیں کہ سودان کی سیما ساتھ دیشوں ایجپٹ ایتھیوپیا لیبیا چارڈ مدی افریقی گھڑ راج ایریٹریہ اور ساؤت سودان سے لگتی ہے کئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ سودان کی ہنسہ پڑوسی ملکوں کو بھی چپیٹ میں لے سکتی ہے جو پہلے سے ہی آنترک سنگھرشوں میں اُلجھے ہوئے ہیں جس سے پورے شیطر میں ایستھترا پیدا ہو رہی ہے چارڈ پہلے ہی تختہ پلٹ کی آشنکہ اور شردارتی سنکر سے جوج رہا ہے وہاں سودان سے بھی 20 ہزار لوگ پہنچے ہیں ایجپٹ کا سودان کی سینہ سے قریب ہی ناتا ہے ایجپٹ اور سودان نے نیل ندی میں باندھ بنا کر ایتھیوپیا کے لیے ندی کا پربہ پربھاویت کیا ہے اور اسی لیے ایتھوپیا اس کے خلاف ہے نوینتم سنگھرش میں سودان میں اس سال جولائی میں پرستاویت آم چناؤ پر آشنکہ کے بادل چھا گئی ہے سیونکت عرب امیرات کیوں ہے چنتیت سودان سے ساؤت سودان کے الگ ہونے پر 75% تیل سنسادن بھی اس دیش کے ہاتھ سے چلے گئی تب سودان نے ویدیشی نیویشکوں کو لبھایا ان میں سب سے اہم سیونکت عرب امیرات تھا اس نے سودان میں کھیتی میں بھاری نیویش کیا ہارن آف افریقہ میں اپنے پربھاو کے استعمال کے لیے بھی UAE نے اس موقع کو بھنایا پیرا ملٹری سے دوستانہ سمبند بنائے اس کارڑ آر ایس ایف نے ہزاروں لڑا کے ایران سمرتد ہوتی ویدروہیوں کے خلاف جنگ میں UAE کی مدد کو بھیجے بدلے میں ملی بڑی رقم سے جنرل ڈگلو نے اپنی پیرا ملٹری کو مضبوط کیا سودان میں تختہ پلٹ سے ہوئے خوفناک منظر سے روس اور اسرائیل بھی ہیں پریشان کیونکہ روس سودان کے پورٹ اور سودان میں بڑے نو سینک اڈے کو بنانا چاہتا ہے جو دنیا کا سب سے ویست اور ویواد سمدری راستہ ہے اس بارے میں روس وہاں کی سینک سرکار سے سمجھوتے کے بے حد قریب ہیں روس کے ملیشیا لڑاکے ویگنر سمہو کے بھی ہتھ ہیں جو سودان کے سونے اور یورینیم بھنداروں میں حصے داری رکھتے ہیں دیش کے اشانت دارفرگ علاقے میں یہ لڑاکے بھی بھیجتے ہیں وہیں اسرائیل اپنے کٹر دشمن ایران کے خلاف راج نیتیک اور سینک موچہ بنانے میں سودان کا سمرتھن چاہتا ہے سال دوہزار بیس میں دونوں دیشوں نے اس پر سہمت ہی جتائی تھی پچھلے سال اسرائیلی خوفی ایجنسی موساد نے پیرا ملٹری کے چیف سے ملنے کے لیے یہاں کا دورہ بھی کیا تھا تو دوستو یہ تھی سودان کو لے کر سیویل وار کی جانکاری اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے تقسیمیت بلکل مت رکھئے اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے کر لیجئے اور سامنے دیکھ رہے بیل آئیکن کو پریس بھی ضرور کر لیجئے پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ